السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا رب آپ کو آسان عزت والی لذت والی اور اپنے فضل و کرم والی زندگی عطا فرمائے سب دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی فاظت فرمائے اور ہمارے پڑوس میں جو ملک ہے اسے ہدایت اور اقل عطا فرمائے آمین عمران خان نے انڈیان پائلٹ کو واپس کر کے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی خوبصورت سنت عدا کی ہے ویسے جنیوہ کنونشن کی جو شکے تھی وہ تو اس پر لاغو نہیں ہوتی تھی کیونکہ جنیوہ کنونشن میں جنگ کی صورت میں قیدیوں کے تبادلے کے لیے کچھ قوانین بنائی گئے تھے اور ان پر دونوں اطلاف سے دستخط کیے گئے تھے لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے اخلاق کا مظاہرہ کی آقا حضور رحمت عالم کی سنت عدا کر کے اسلام کا چہرہ پر پوری دنیا پر واضح کیا ہے اور اس کے بڑے دورست نتائج حاصل ہوں گے کچھ لوگ اسلام بھی قبول کر رہے ہیں اور آئندہ بھی قبول کریں گے اور اسلام کا تشخص اور جو پاکستان کا ایک خوبصورت اظہار ہے وہ پوری دنیا کو امن کا بیغام دے رہا ہے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جب صلح حدبیہ ان سے فرماری تو اس کے بعد حضرت ابو جندر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیڑیوں میں جھکڑے ہوئے انہی زنجیروں کو گسیڑتے ہوئے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کے پاس آئے لیکن وعدہ کے مطابق آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں واپس روانہ فرما دیا اس کے بعد حضرت ابو بصیر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کفار مکہ سے بھاگ کر آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ میں آئے مگر آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ کی پاسداری کرتے ہوئے انہیں بھی واپس کر دیا حالانکہ وہ جاتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اے مسلمانوں کیا مجھے دوبارہ کفار کے ظلم و ستم ورن کے رحم و کرم پر چھوڑ رہے ہو آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کے لیے صبر کی دعا کی اور تلقین فرمائی اور کہا کہ ہم مجبور ہیں ہم نے جو وعدہ کیا ہے جو معایدہ کیا ہے ہم اس کی روح سے آپ کو واپس کرنے کی پابند ہے اس لیے کہ یہ تیہ پایا تھا کہ کوئی بندہ کفار میں مسلمان ہو کر اگر مدینہ میں مسلمانوں کے پاس آئے گا تو یہ پابند ہوں گے اس کو واپس کرنے کے مگر کوئی بندہ اگر مسلمانوں میں مرتد ہو کر کفار میں جائے گا تو وہ اسے واپس کرنے کے پابندر نہیں ہوں گے سلیہ و دیبیہ بظاہر طور پر مسلمانوں کے خلاف تھا مسلمان دبے دبے نظر آ رہے تھے اس معایدہ کی روح سے مگر اس کے اتنے دور رس نتائج ناصل ہوئے کہ چھے اجری میں یہ سلح تیپ آتی ہے اور پانچ سالوں میں اتنے لوگ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ اب دین میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھوچ در پھوچ داخل ہو رہی ہے لوگ اسلام کے اخلاق سے متاثر ہوئے وعدوں کی پاسداری سے متاثر ہوئے لوگ آکار اسلام کے رویہ سے متاثر ہوئے اور پھر اس معایدے کے بعد قبائل کے قبائل مسلمان ہوئے تو جب کل وغب آرڈر سے ہمارا جنگیشن جو ہے وہ اسے روانہ کر رہا تھا پائلٹ کو تو پوری دنیا کا میڈیا پاکستان کے اس رویہ پر مرکوز تھا بی بی سی، سی این این، وائس آف امریکہ اور بہت سارے بڑے بڑے میڈیا چینل جو ہیں لائیو نشریات دکھا رہے تھے اور عمران خان کی طریب کر رہے تھے پاکستان آرمی کی طریب کر رہے تھے پاکستانی عوام کی طریب کر رہے تھے پاکستان کا چہرہ خوبصورت اور نمائی ہو کر نظر آ رہا تھا ہار چینل سے تو میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ بھی خبر ہے سوشل میڈیا پر سچی خبر ہے کہ عمران خان اور مسلمانوں کی طرف سے اس اچھے رویہ پر کہ پائلٹ کو صحیح سلامت واپس کیا جا رہا ہے تو یہ اسلام کی حقانیت ہے اور اسلام کا اخلاق اور اسلام کی اقدار ہے تو کئی ہندو خاندانوں نے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا ہے اور وہ مسلمان بھی ہو گئے ہیں کہ ہم ہندو تہذیب میں غیر منصفانہ نظام میں رہ کر پستے چلے جا رہے ہیں لیکن اسلام تو بڑا خوبصورت مذہب ہے جو اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی بہادری سے پیش آتا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں عمران خان کا یہ فیصلہ اچھا ہے آقا رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری فوج کو اللہ تعالیٰ ہمارے قمرانوں کو ایسے ہی ولولے جذبے کے ساتھ اور اسلام کی حقانیت کے ساتھ زندہ رہنے کی تحبیق عطا فرمائے اللہ مارے ملک کو بچائے اور حفاظت کرے